ایک چھوٹا بچہ تھا جو ہمیشہ اپنے پتا جی کے ساتھ میں رہتا تھا وہ دیکھتا تھا کہ اس کے پتا جی ایٹی ایم مشین پہ جاتے تھے اور اپنا ایک کارڈ اس میں ڈالتے تھے اور اس کے بعد میں کچھ اس میں نمبرز ٹائپ کرتے تھے اور تھوڑی دیر بعد میں بہت سارا پیسہ ایٹی ایم مشین سے نکل کے آ جاتا تھا وہ ہمیشہ سوچتا تھا کہ اگر مجھے یہ ایٹی ایم کارڈ مل جائے تو میں بھی جتنا چاہوں پیسہ نکال سکتا ہوں اس کو ایسا لگتا تھا کہ یہ جو ایٹی ایم کارڈ ہے اس کے اندر جیسے کوئی جادو ہے اور آپ نے اس کو مشین میں ڈالا اور آپ جتنا چاہیں پیسہ نکال سکتے ہیں دوستو یہ تو ایک بات بھی ایک انوسنٹ بچے لیکن اگر ہم سمجھدار ہیں اور ہم جانتے ہیں بینکنگ کے بارے میں تو ہمیں معلوم ہے کہ سب سے پہلے ہمیں پیسہ ڈالنا پڑتا ہے ایٹی ایم کارڈ تو صرف ایک ذریعہ ہے جس سے ہم پیسہ نکال دیں اصلی میں تو وہ صرف ہمارا ہی پیسہ ہے پہلے ہم نے ڈالا پھر ہم نے نکالا اسی طرح سے دوستو بہت سے لوگ جب دوسروں کو دیکھتے ہیں ہیپی سکسسفل تو ان کو ایسا لگتا ہے کہ ان کے پاس میں کوئی جادو کی چھڑی ہے کچھ ان کے پاس میں گفت ہے کچھ ان کو بھگوان کی دی ہوئی امانت ہے کہ وہ خوش ہیں اور وہ بیچارے دکھی ہیں وہ اس بات کو نہیں دیکھ پاتے کہ ان کو یہ خوشی پانے کے لیے کیا کرنا پڑا ہے تو دوستو جیسے ہم بینا بینک میں پیسہ ڈالے ہوئے پیسہ نکال نہیں سکتے ویسے ہی جندگی میں بینا سفرنگ کے بینا تکلیفوں کو پائے ہوئے ہم کوئی خوشی پانے ہی سکتے ہر خوشی کے پیچھے ایک تکلیف چھپی رہتی ہے جب ہم سالوں سال محنت کرتے ہیں پڑھائی کرتے ہیں تب ہم بورڈ میں یا کمپیٹیٹیو اگزام میں اچھے نمبر لے کے آتے ہیں اور اس کے بعد میں ہمیں ایک اچھی نوکری ملتی ہے اور اس کے بعد میں ہماری جندگی آرام دی ہو جاتی ہے اسی طریقے سے جو سپورٹس مین ہوتے ہیں سالوں سال تک گھنٹوں دھوپ میں جاڑے میں برسات میں ابھیاز کرتے ہیں اور جب سالوں سال کا ابھیاز ہوتا ہے تب وہ جب میدان پہ آتے ہیں تو وہاں پہ سفلتا کو پاتے ہیں میڈلز کو جیتے ہیں اور دیش کا نام جاہاں لیکن زیادہ تا لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم کو تکلیف نہ ہو اور صرف خوشی ہمیں مل جائے یہ دوستوں اسمبال ہماری جو سفرنگز ہیں ہماری جو تکلیفیں ہیں وہ ایک بینک میں ڈیپوزٹ کیے جانے والے پیسے کی طرح ہیں جس کو اگر ہم ڈیپوزٹ نہیں کریں گے تو ہمیں کوئی خوشی نہیں کریں گے تو جو ڈیپوزٹ ہے بینک میں وہ ہماری سفرنگ ہے اور جو ویڈرال ہے بینک سے وہ ہماری خوشی ہے تو دوستوں اگر ہم جندگی میں چاہتے ہیں خوش رہنا تو ہمیسہ ہمیں تکلیفوں سے گزرنے کے لئے تیار رہنا چاہتے ہیں لیکن اگر ہمیں تکلیفیں جو ہیں اپنی چوائس کی ہو اپنے سمیہ سے ہو آن ایکسپیکٹڈ نہ ہو تو ہم اس کو آسانی سے دیئے کر دیں لیکن اگر وہ بین بلائے آ جائیں اور ہم اس کے لئے تیار نہ ہو تو ہم اس کو جھیل نہیں پا لیکن یہ آپ دھیان رکھیں کی سفرنگس اور ہیپینیس دکھ اور سکھ یہ ایک دوسرے سے بہت جوڑے ہیں اگر ہم نے بینہ بینک میں ڈیپوزٹ کیے پیسہ نکال لیا جیسے کہ کریڈٹ کارڈ سے ہم نے پیسہ لے لیا تو ہمیں اس کو چکانا پڑے گا اور بیاج کے ساتھ چکانا پڑے گا اور پینالٹی بھی دینی پڑے گی اور اگر ہم نے بینہ تکلیف کے خوشی پا لی تو ہمیں اس کی قیمت بعد میں چکانی پڑے گی اور پھر ہمیں بیاج کے ساتھ میں سود کے ساتھ میں جو درد ہے جو تکلیفیں ہیں وہ چھیل لی پڑے اور اسی لئے دوستو یہ جروری ہے جاننا کہ اگر ہم ایڈوانس میں اپنی جو تکلیفیں ہیں ان کو پلان کریں اور روز تھوڑی تھوڑی تکلیفیں انویسٹ کرتے رہیں تو بعد میں ہم بہت ساری خوشیہ جندگی میں پاس کریں آپ کی کوئی بھی تکلیف بیسٹ نہیں ہوتی ہے جایا نہیں جاتی ہے کیونکہ وہ اس ہیپینیس بینک یا خوشی کے بینک میں ڈیپوزٹ ہو جاتی ہے اور بعد میں آپ جب چاہیں اس کو بھنا سکتے ہیں اور خوشیاں پاس کریں بہت 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 shoe مجمودین وہ ہم بائت بخوشی اللہ بخوشی اللہ بخوشیل نیạب بخوشیل